تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم پشاور ظلمی کے کپتان اور قومی ٹیم کے فاز بلور وحاب ریاض نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق ہیڈ کوش مکی آرطر نے محمد عامر کو نوازا اور ان کے ساتھ زیادتی کی ایک انٹرویو کے دوران وحاب ریاض کا کہنا تھا کہ چیمپینز ٹروفی 2017 کے بعد انہیں سینٹرل کونٹریک کی بی کٹیگری سے تنزلی کے بعد سی کٹیگری دی گئی جس کے بعد انہوں نے اس وقت کے ہیڈ کوش مکی آرطر سے پوچھا کہ کیا یہ فیصلہ ان کی پرفارمیس کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے یا سیلیکٹرز اور ٹیم منیجمنٹ نے باہمی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ مکی آرطر نے بتایا کہ اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں وحاب ریاض کے مطابق انہوں نے مکی آرطر سے کہا کہ اگر پرفارمیس دیکھی جائے تو آمیر نے اتنے میچز میں اتنے آؤٹ کیے ہیں اور انہوں نے ایک سال میں ستائیس میچز میں پچاس سے زیادہ بٹے لی ہیں لہذا ان کی سینٹرل کانٹریک میں تنظیری تو نہیں بنتی جس پر مکی آرطر نے انہیں بتایا کہ وہ فٹ نہیں ہے یا کم اس کم وہ نہیں دے پا رہا ہے جو ٹیم منیجمنٹ ان سے چاہتی ہیں وحاب ریاض کا کہنا تھا کہ انہیں یہ سن کر حیرت ہوئی کیونکہ وہ آج تک پی سی بی کے کسی فٹنس ٹیسٹ میں فیل نہیں ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پسند نہ پسند ہوتی ہے اور انہیں بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید مکی آرطر کی نظر میں وہ ان کے لیے میچ وینر نہیں تھے پروگرام کے میں اس بان نے سوال کیا کہ یاسر شاہ اور عماد وسیم فٹنس ٹیسٹ میں فیل ہونے کے باوجود ٹیم میں شامل ہو جاتے تھے تو کیا انہیں کبھی ایسا لگا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وحاب ریاض نے جواب دیا کہ بطور کلالی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی کیونکہ ہر کلالی چاہتا ہے کہ وہ پاکستانی ٹیم کی نمائنگی کرے تو بجے جیتی وحاب ریاض کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسا نہیں ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنے رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لگے تب تک کہلے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس علمے ملتے ہیں اپنا ڈیر سارا خیال لگے اللہ حافظ